اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ نحمد احمد سے قبل سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکھیں صاحب اس مومیر نے سومالیا روانڈا اور برونڈی کے صدور کے ان کے موالک کے یوم آزادی اور کنیڈا کے گورنرڈ جنرل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کے برقی پیغامات اشترال کیے ہیں نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق بستہ میں امن عمل کے لیے قوام متحدہ کے خصوصی کوارڈینیٹر نمولاقات کی ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارش کے مزید ایک سو چیاسی مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ انیس ازار نو سو پچاسی ہو گئی ہے اور کینیڈرہ کے صوبے برٹش کلمبیا میں شدید گرمی کی وجہ سے گزشتہ پانچ روز کے دوران چار سو چیاسی افراد ہلاکو جانی کی خبر ملی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چل لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے سومالیہ کے صدر محمد عبداللہ ہی فرماجو روانڈا کے صدر پال کگرامی اور برونڈی کے صدر ایوریسٹی نیڈش شمی کو ان موالک کی یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغامات ارسال کیے ہیں صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے کینیڈا کے گورنر جنرل ریچرڈ ویگنر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغام دوانا کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی نے بھی سومالیہ روانڈا اور برونڈی کے صدر کو ان کے موالک کے یوم آزادی اور کینیڈا کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغامات ارسال کیے ہیں دنیو سنا وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے سومالیہ کے وزیر آزم محمد حسین اروبلی روانڈا کے وزیر آزم ایڈورڈ نیگر نیٹی اور جمہوریہ برونڈی کے وزیر آزم ایلن بنیونی کے نام ان ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغامات روانہ کیے ہیں وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے کنیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کو بھی ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغام ارسال کیا ہے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آلتانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق بستہ میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوارڈینیٹر ٹور وینس لینڈ نے ملاقات کی ہے جن کا تعلق ناروے سے ہے باتچیت کے دوران مشرق بستہ کے موجودہ حالات فلسطینیوں کو امداد فرام کرنے کے وسائل اور میکنزم یعنی طریقہ ایکار اور اس زمن میں قطر اور قوام متحدہ کی باہمی کوششوں کے بارے میں تبادہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ باتچیت کے دوران نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے فلسطین کے تنازع کے منصفانہ حل فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے علاوہ سن 1967 کی جنگ سے پہلے کی سردوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست کے قیام کے معاملے میں جس کا دارالحکومت القدس ہوگا اس موقع پر ٹور ونزلینڈ نے قطر کی جانے والی ان کوششوں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا جن کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے قطر میں بھارت کے سفارتخانے نے اعلان کیا ہے کہ قطر اور بھارت کے درمیان ائر ببل ایگریمنٹ میں روامہ جولائی کے آخرے تک توسیل کر دی گئی ہے اس ایگریمنٹ کے تحت جس کی مدت جون کی تیس تاریخ کو ختم ہو گئی تھی دونوں موالی کے درمیان مسافر بردار تیاروں کی پروازیں جاری ہیں واضح رہے کہ بھارت کی حکومت نے اپنے ملک کے اندر کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی تھی تاہم کچھ موالی کے ساتھ ائر ببل ایگریمنٹ کے تحت پروازوں کا سلسلہ جاری ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 146 نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے 78 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے جبکہ 68 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوہ آئے ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 186 مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,985 ہو گئی ہے وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانی کی تصدیق کیے جس کی عمر 67 سال تھی وہ پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا ادھر ملک میں کرونا وائرس کے خلاف قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کی دوران لوگوں کو اب تک ویکسین کی 3,177,744 ڈوزی سے دی جا چکی ہیں بنگلہ دیش کے حکومت نے کرونا وائرس کے مریضوں کی بہتی ہوئی تعداد کے بیش نظر ملک کے اندر سخت لاکڈون نافذ کر دیا ہے اور اس پر عمل درامت کے لیے پولیس اور فوج کے دستے تینات کر دیے گئے ہیں جو لوگوں کو گھروں سے باہر جانے سے روک رہے ہیں عوام کو صرف انتہائی ضروری اشیاء کے خریداری یا پھر کسی ہنگامی حالت کے تحت باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے یہ لاکڈون کل سے شروع ہوا ہے جو دس دن تک چاری رہے گا دوہا میں ترکی کے سفیر مصطفیٰ گکسو نے کہا ہے کہ قطر سے آنے والے ان مسافروں کو اب ترکی میں داخلے کی اجازت ہوگی جو اپنی آمد سے کمز کم چودہ روز پہلے کرونا وائرس کی ویکسین لے چکے ہوں گے رونے پی سی آر ٹیسٹ ریزلٹ سمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سفیر مصطفیٰ گکسو نے کہا کہ کل جمعیرات کے دن سے ترکی کے اندر لاکڈون کی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں اور اب ایک شہر سے دوسرے شہر جانے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جاری ہیں امریکہ کے حکومت نے یمن میں ہوسی باغیوں پر زور دیا ہے کہ وہ یمن میں فوری طور پر جنگ بندی پر راضی ہو جائیں ادھر یمنی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ہوسی باغیوں کی جانب سے سعودی سرزمین کی طرف داگے گئے ایک ڈرون تیارے کو یمن کی فضائی حدود کے اندر ہی توا کر دیا دنیسنا یمن کے وزیر خارجہ احمد عوض بن مبارک نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ یمن کے حکومت ہوسیوں کو ملک کے موجودہ بہران کے حل کے معاملے میں ایک مرکزی فریق تسلیم کرتی ہے جبکہ ہوسی باغیوں کا کہنا ہے کہ بہران کو حل کرنے سے پہلے ملک کے اندر انسانی حالات کو درست کرنے کی عاشد ضرورت ہے جمہوری کانگو کے شہر بینی میں کررات مسلح افراد کے حملے میں کم از کم دس افراد حلاق جانی کی خبر ملی ہے وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے حملہ آوروں نے متعدد گھروں کو نظر آتش کر دیا اس حملے کے نتیجے میں بہت سے لوگ لا پتہ ہو گئے ہیں اور حلاقوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے حکومت نے اس حملے کا الزام ایلائیڈ ڈیموکریٹک فورسز ای ڈی ایف کی مسلح گروہ پر لگایا ہے کینیڈا کے حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر شدید گرمی کے جو لہر آئی ہوئی ہے اس کے دوران سینکڑوں افراد گرمی کی وجہ سے حلاق ہو گئے ہیں ریپورٹس کے مطابق بریٹش کولمبیا صوبے میں گزشتہ پانچ روز کے دوران چار سو چیاسی امبات ہوئی ہیں واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے شمالی امریکہ کے اندر درجہ حرارت پچاس سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا گزشتہ بود کی شام کو بریٹش کولمبیا کے قسمے لٹن میں جنگل میں آگ لگنے کے بعد لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے شدید گرمی کی وجہ سے درجن و افراد کی حلاقت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کھیلوں سے متعلق ایک خبر ایشین چیمپئن قطر نے اپنی امدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے کروشیا میں ہونے والے تربیت کیم کے موقع پر کل ایک فرنڈلی فوٹبال میچ میں کروشیا کی مقامی ٹیم کو تین ایک قطر کا دوسرا فرنڈلی فوٹبال میچ ایل سلوارڈور کی ٹیم کے ساتھ آئندہ اتوار کے روز ہوگا یہ تربیتی قیم جولائی کی شہ تاریخ کو اختتام پذیر ہوگا آخر میں اہم خبروں کی سرکیں ایک بار پر سن لیجئے ساہیویس محمیر نے سومالیا روانڈا اور گرونڈی کے صدور کو ان کے موالک کے یوم آزادی اور کینیڈا کے گورنٹ جنرل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کے برقی پیغامات رسال کیے ہیں نائی وزیر آدم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق وستہ میں امن عمل کیلئے قوام متحدہ کے خصوصی کوارڈینیٹر نے ملاقات کی ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارش کے مزید ایک سو چیاسی مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں اس کے بعد بے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاک انیس ایک سو چیاسی ہو گئی ہے اور کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا میں شدید گرمی کی وجہ سے گزشتہ پانچ روز کے دوران چار سو چیاسی افراد حلاق جانی کی خبر ملی ہے ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا پہلا بولیٹن خط کو آگے موسیقی